اگر رشتہ ہو گیا ہے تو جو آپ کی ماں کی عزت ہے وہی ساس کی عزت ہے جو آپ کے والد صاحب کی عزت ہے وہی سسر کی عزت ہے اب آپ یہ کریں کہ میری ماں کی عزت تو بہت زیادہ ہے اور میری ساس کی عزت نہیں ہے تو پھر ایسے رشتے نہیں چلتے اور دیکھیں میری بات سنو ہم میں سنجھا رہا ہوں بڑھا ہوں کیونکہ سچی بات یہ ہے کہ اب یہ بچی تو آئی ہے خلا کے لیے بہت پیاری بچی ہے بہت اچھی بچی ہے جتنی اس نے باتیں کی ہیں ساری صحیح ہیں اور میرا دل نہیں چاہا رہا کہ اس کی میریج بریک کر دوں کیونکہ ہمارے معاشرے میں اس بچی کو تو نہیں پتا وہ تو جس ٹارچر سے گزر رہی ہے تو اسی کو بہت زیادہ سمجھ رہی ہے لیکن اس بچی کو نہیں پتا کہ خلا کے بعد خلا یافتہ بچی کی اس ٹارچر سے گزرتی ہے اور پھر جو دوسرا شہر ہوئے پتہ نہیں کیسا ملے وہ بھی تانے دے گا کہ تم پہلے بھی خلا لے کے آئی ہو تو یہ ساری باتیں بھی مجھے سوچنی ہیں تو میں فی اللہ کیا کر رہا ہوں بیٹا سنو میں آپ کو نا ان کے پاس تو فی اللہ نہیں بھیج رہا آپ رہیں گی اپنی امی کے گھر میں ٹھیک ہے لیکن آپ لوگوں کی لڑائی نہیں رہے گی آپ ویکلی جو ہے ویکنڈ کے اوپر دونوں میاں بیوی تین مہینے کے لیے ملتے رو دینر وغیرہ پہ جاؤ گھومو پھرو اور جو بھی تقریبات ہیں شادی بیعہ اس میں دونوں مل کے جاؤ میں تین مہینے کے لیے ایک وقفہ دے رہا ہوں کیونکہ بیٹا میں دیکھو میں ذاتی طور پر ڈیورچ اور خلا کے بڑا خلاف ہوں اور رسول اللہ نے بھی حلال چیزوں میں سب سے ناپسندیدہ چیز ہے نا وہ طلاق کو ناپسندیدہ فرمایا ہے تو بہن آپ والدہ ہیں ان کی سر آپ بھی ملہب آپ کو بھی کونفیڈنس میں لینا چاہ رہا ہوں کہ اگر آپ میری اس تجویز دیکھیں ایک سیکنڈ کا کام ہے خلا دینا آج کل تو کوٹوں میں خلا ایسے ملتا ہے جیسے ڈاک کے ٹکٹ ملتے ہیں آپ جائیں وہ بٹھاتے ہیں آپس میں پری ٹرائل کراتے ہیں نہیں منظور نہیں منظور بولا جاؤ جی سوٹ ڈگریٹ لیکن میں یہ چاہ رہا ہوں کہ ایسے نہ ہو میرے ہاں تو سر میں کہنا کا مقصد یہ ہے کہ یہاں آنے کا مقصد یہ ہے کہ یہاں پہ اصلاح کی جائے آہا ریکنسیلییشن میرا درام ہی ہے ایک شخص کو پتا چلے گا کہ آر بیٹریشن شمون اب سارا میں تمہارے اوپر ہی بلیم ڈال کروں ٹھیک ہے باجہ صاحب اس کو اپنا برد غصے کو تھوڑا کم کرنا ہوگا نہیں اب وہ پتا ہے تین مہینے تم اس کو لے کے جاؤ گھوماؤ پر رہا ہو اچھا جو دعوت ہو شادی بیار تقریب باجہ صاحب تین مہینے نہیں پوری زندگی پوری زندگی گھومائے کر رہے وہ تو گھومائے گا لیکن یہ میں جو اچھا آپ کو تو خیر سلام پیش کرتا ہوں بہت ہی اچھی خاتون ہے آپ اور اللہ تعالیٰ آپ کو اور اچھا بنائے اور اب یہ آپ کی بھی مرضی اس میں شامل کروں ان کے والدین سے تمہیں نے پوچھ لیا ہے یہ آپ کا بیٹا ہے بہت اچھا بچا ہے لیکن یہ تھوڑا سا جذباتی ہے اور تھوڑا جس کو یہ مزاق کہتا ہے وہ مزاق اس کا تضحیق کی حد تک ہے تو بیٹا بھر اس چیز کو باریکی کو سمجھو اتنا مزاق کرو جس میں دوسرے کی بیزت ہی نہ ہو مزاق آپ پہل ہوئے میں مزاق کرنے سے منع نہیں کرتا مزاق میں خود بہت زیادہ کرتا ہوں مزاق سے منع نہیں کر رہا مزاق میں دوسرے کی بیزت ہی نہیں ہونی چاہیے اس کی عزت ملہود ہے خاطر رہے ٹھیک ہے نا تو ابھی آج جو ہے کوئی فیصلہ نہیں کر رہے آج کا جو فیصلہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ دونوں ملتے جلتے رہیں گے آپ اپنے گھر میں رہیں گے آپ اپنے گھر میں رہیں گی لیکن آپ ویکنڈز پہ ملیں گے شادی بیعہ تقریبات دعوتوں میں کٹھے جائیں گے اور پھر آپ اپنے گھر آ جائیں گی یہ ڈراب کرے گا اور پک بھی کرے گا اور آپ اپنے گھر میں جائیں گے باجے صاحب کتنے مہینے تین مہینے تین مہینے کم کر دوں دو مہینے دو ٹھیک ہے دو ٹھیک ہے بیٹا دو مہینے بھی نہیں بہن کچھ تو سزا ملے یا لے جانا چاہ رہی ہیں لے جانا چاہ رہی ہیں لیکن اپنے آپ کو پھر صحیح کرو گے پھکی بات پھرامیس بیٹا پھر سیجھے باجے صاحب ہمیں یہاں امید تھی آنے کی ہمیں اس لئے آئے تھے کہ ہمیں امید تھی کہ اچھا فیصلہ ہوگا بیٹے بیٹے کی حق میں اچھا ہوگا کیا کریں پھر اوراں ہی کر دیں گا باجے صاحب جیسے آپ کو بہتر لگی جو تم کو آج دن تمہارا ہے جیسے بولو وہ ایسے کر دوں جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے چل بہیں لے جاؤ بہت بہت شکریہ خواہد اوکے کانگریجریشنز اب شکایت نہیں آنے چاہیے اور شکایت آئے تو پھر میرے پاس آنا بیٹا ٹھیک ہے اوکے عدالت پر خاص